پاکستان سپر لیگ میں کراچی فتح سے بہت دور لاہور کلندرز کیا کراچی لیگ میں دوسرے نمبر پر فنش کر پائے گا؟ السلام علیکم سما ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر میں ہوں سحیل خان اور بات ہم پہلے کس کی کریں؟ کراچی کنگز کی کریں جب کراچی کنگز کے اس لیگ میں میچ ہوتا ہے تو لوگ یہ سوال نہیں کرتے کون جیتے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کون ہارے گا؟ نہ یہ ٹیم پہلے بیٹنگ کر کے کچھ کر پائی نہ یہ ٹیم بعد میں بیٹنگ کر کے کچھ کر پائی پانچوں میچز میں ایک بترین شکست سے دو چار ہوئی اچھا بات دراصل یہ ہے کہ یہ لگتار شکستوں کا بھی پی ایسل کی اور اور ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہے اس ریکارڈ سے بھی یہ دور ہیں یہ ریکارڈ تو بھی لاہور کلندرز کے پاس ہے اب کل بھی کراچی نے ایون سیونٹی سیون کا جو ٹوٹل تھا جو ان کے خلاف بنا تھا وہ چیز نہ کر سکے او بڑے ایون فورٹی ٹو ہی کر سکے کچھ زیادہ بتانے کے لیے ہے نہیں بابا رازم کی ایک نوے رن سکیرنگ جو بھی وہ ٹیم کے لیے کام نائی لیکن ایک سٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بابا رازم کا جو پاور پلے ہے اس پی ایسل میں پاور پلے میں بابا رازم نے ساٹھ گیندوں پر پچپن رنز بنائے ہیں اب یہ سوچیں یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلتے ہیں کہ باقی کراچی کنگز کے حالات ہیں کیا اسلامباد یونائٹڈ کے لیے سب اچھا ہے بیٹنگ میں بھی سب اچھا ہے شاداب خان نے لگتار تیسرا فور وکٹ ہال لیا ہے جس میں سے ایک کورو نے فائی وکٹ ہال میں کنورٹ کیا تھا اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ پی ایسل کے ہسٹری میں لگتار تین فور پلس وکٹ ہال لینے والے پہلے باولر بن گئے ہیں اور ایک ایڈیشن میں اگر ہم تین فور وکٹ ہال کی بات کریں تو حسن علی یہ کارنامہ دوہزار انیس میں انجام دے چکے ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے سب سے کامیاب اوورسیز بیٹر پال سٹرلنگ جو ہیں جو اب چلے جائیں گے اور ان کے جگہ لیم ڈاؤسن آئیں گے لیکن موس پرابلی ہمیں پلائنگ 11 میں رحمان اللہ گرباز کھیلتے نظر آئیں تو اسلامباد یونائٹڈ کے لیے تو خیر سب اچھا ہے اور کراچی کنگز کے لیے کچھ بھی اچھا رہی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ان کا ٹرنمنٹ تو ختم ہو گیا ہے تب جو کچھ ہوگا اپنی عزت بچانے کے لیے ہوگا لاہور کلندرز با مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز بارہ مقابلے ہو چکے ہیں چھے میں لاہور کو کامیابی ملی چھے میں کوئٹا کو کامیابی ملی یعنی مقابلہ اس لحاظ سے تو برابر ہے پچھلے سال کا آپ کو میچ یاد ہوگا جس میں راشد خان کو پلئر آف دو میچ کا ایوارڈ ملا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی وہاں پہ بیٹنگ کی تھی اور بالنگ بھی کی تھی جو ابوزابی میں جب دوبارہ سے پی ایس ایل کی شروعات ہوئی تھی تو اسی میچ سے ہوئی تھی اور راشد خان نے لاہور کلندرز کو کامیاب کروایا تھا رائیویلریز کی طرف آتے ہیں کیونکہ رائیویلریز آپ لوگ خاص طور پر بڑا پسند کر رہے ہیں میچ اپس میں کیا ہے تو میچ اپس میں سب سے پہلی جو رائیویلری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے جیمز ونڈز اور راشد خان کے درمیان راشد خان نے جیمز ونڈز کو 49 گیندے کروائی ہیں 66 رنڈز جیمز ونڈز نے ان کے خلاف بنایا ہے پانچ چوکے اور پانچ چکے لگایا ہیں اور دو مرتبہ آؤٹ ہوئے ہیں سرفراز احمد بمقابلہ شاہین شاہ آفریدی 22 گیندے سرفراز احمد کو شاہین شاہ آفریدی نے کروائی ہیں 30 رنڈ سرفراز نے بنایا ہے کبھی آؤٹ نہیں ہوئے فخر زمان بمقابلہ سحیل تنویر اور محمد نواز فخر زمان نے سحیل تنویر اور محمد نواز کے خلاف 69 رنڈز دونوں کے خلاف بنایا ہے سحیل تنویر کے خلاف 55 گیندوں پر بنایا ہے ایک دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں محمد نواز کے خلاف 54 گیندوں پر بنایا ہے ایک دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں محمد حفیظ بمقابلہ محمد نواز تو ستر گیندوں پر محمد حفیظ نواز کے خلاف ستاسی ایٹی سیونڈ رنز بنائے ہیں انہوں نے اور چار مرتبہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اور سوہل تنویر کے خلاف چونتیس گیندوں پر بتیس رنز حفیظ نے بنائے ہیں جو کبھی آؤٹ نہیں ہوئے ہیں اچھا مزید اگر میں بات کروں تو جیسن روی آج کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے ہمیں کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور ان کا آنا کتنا فائدہ مند ہوگا کوئٹا کے لیے یہ دیکھنا ہوگا دوزار بیس پہ جب کھیلے تھے تو دو ہاف سنچریز انہوں نے جیسن روی نے ضرور بنائی تھی کوئٹا کے لیے اس سے پہلے وہ لاہور کلندرز کے لیے بھی کھیل چکے ہیں اب وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں تو باقی لاہور کی ٹیم سیٹلڈ ہے کوئٹا کی ٹیم میں کوئی چینجز ہوتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا آخری میچ میں جس طرح انہیں شکست ہوئی ہے کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی یہ تو آنے والا وقت بتایا گا اور آئیے ویڈیو جو ہے یعنی یہ گری تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کراچی میں ہونے والے میچز کے لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ آج آخری میچ بھی اس کے بعد ایکشن لاہور شفٹ ہو جائے گا اور پھر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچانا ہمارا فرض ہے سما کے تمام در ڈیجیٹل پلیٹ فرمز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یہ آپ ہمیں بتاتے رہیں